بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آخری صفوں سے عرض کیا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ ﷺ تو آپ ﷺ نے فرمایا اے ابو الحسن میرے قریب آجو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے قریب آ کر بیٹھ گئے آپ ﷺ نے فرمایا ابو الحسن کیا تم نے اگلی صف کے وہ فضائل نہیں سنے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیان فرمائے ہیں ارز کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا پھر کس چیز نے تمہیں پہلی صف اور تکبیر اولا سے دور کر دیا کیا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی محبت نے تمہیں مشغول کر دیا تھا ارز کیا کہ ان کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیسے رکاوٹ ڈال سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کس چیز نے تمہیں رکے رکھا ارز کیا کہ جب حضر بیلار رضی اللہ عنہ نے ازان دی تھی میں اس وقت مسجد میں ہی تھا اور دو رکتیں ادا کی تھی پھر جب حضر بیلار رضی اللہ عنہ نے اکامت کہی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تکبیر اولا میں شامل ہوا پھر مجھے وضوح میں شبہ ہوا تو میں مسجد سے نکل کر فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گھر چلا گیا اور جا کر حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو پکارا مگر کسی نے میری پکار کا جواب نہ دیا تو میری یہ حالت اس طرح ہو گئی کہ جیسے کسی عورت کا بچہ گم ہو جاتا ہے یہ ہانڈی میں ابلنے والے دانے جیسی ہو گئی میں پانی تلاش کر رہا تھا کہ مجھے اپنے دائے جانب ایک آواز سنائی دی اور سبز رمال سے ڈھکا ہوا سونے کا پیالہ میرے سامنے آ گیا میں نے رمال ہٹایا تو اس میں دوس سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم پانی مجود تھا میں نے نماز کے لئے وضوح کیا پھر رمال سے تری صاف کی اور پیالے کو ڈھام دیا پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا انہاں مجھے یہ معلوم ہو سکا کہ یہ پیالہ کس نے رکھا ہے اور کس نے اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے مسکرا کر ارشاد فرمایا مرحبا اے ابو الحسن کیا تم جانتے ہو تمہیں پانی کا پیالہ اور رمال کس نے دیا تھا عرض کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں ارشاد فرمایا پیالہ تمہارے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے مجھے رکو سے سر اٹھانے سے روکے رکھا یہاں تک کہ تم اس رکت میں آ کر مل گئے اے ابو الحسن جو تم سے محبت کرے گا اللہ تبارک وطالعہ اس سے محبت کرے گا اور جو تم سے بوس رکھے گا اللہ تبارک وطالعہ اسے حلا کر دے گا ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آیا اور سوال کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں نے انہیں جو چھ درم دی ہیں ان میں سے ایک درم دے دیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور آ کر کہا کہ والدہ کہتی ہیں کہ وہ چھ درم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹے کے لئے رکھ چھوڑے ہیں کہ اس آدمی کا امان سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا بندہ اس چیز پر جو اللہ کے قبضے میں ہے زیادہ اعتماد نہ ہو بانسبت اس چیز کے جو کہ بندے کے قبضے میں ہے تم جا کر اپنی ماں سے کہو کہ وہ چھے درم دے دیں چنانچہ حضر فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چھے درم دے دئیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چھے کے چھے درم اس سائل کے حوالے کر دئیے ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں داخل بینا ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اس کے بعد ایک اونٹ تھا اور وہ اس اونٹ کو بیچنا چاہتا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ وہ یہ اونٹ کتنے میں بیچنا چاہتا ہے اس شخص نے کہا کہ میں اسے ایک سو چالیس درم میں بیچوں گا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس اونٹ کو ادھر باندے مگر ایک شرط پر کہ میں اس کی قیمت کچھ دیر میں ادا کروں گا اس شخص نے رضا مندی ظاہر کر دی اور اونٹ باندھ کر چلا گیا حضرت علیہ رضی اللہ عنہ ابھی کھڑے ہی تھے کہ ایک اور شخص آیا اس نے آپ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ اونٹ کس کا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اونٹ میرا ہے اس شخص نے کہا کیا آپ کا ارادہ اسے بیچنے کا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں اس شخص نے قیمت پوچھی آپ رضی اللہ عنہ نے کی قیمت دو سو درم بتائی اس آدمی نے دو سو درم دے کر وہ اونٹ لے لیا کچھ دیر کے بعد وہ شخص آیا جس سے آپ رضی اللہ عنہ نے اونٹ لیا تھا آپ رضی اللہ عنہ نے اسے ایک سو چالیس درم دیئے اور ساٹھ درم لے کر حضرت فاطمہ تزارہ عنہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہیں وہ ساٹھ درم دے دیئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ وہ ہیں جس کا اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اللہ تعالی کی راہ میں ایک خرچ کرے گا اسے دس ملیں گے چنانچہ میں نے اس سائل کو چھے درم دے دی اور اللہ تعالی نے مجھے اچھے درم کے بدلے میں سار درم عطا کر دیئے جو ملتا اور اللہ کی ب ، چھے درم